اس دنیا میں جب سے انسان نے قدم رکھا ہے تب سے آج تک حضرت انسان نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت سی اجادات کی مگر وقت اور ضرورت کے تحت پرانی اجادات کی جگہ نئی ٹیکنالوجی نے لے لی اور آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں کہ جو آج تو انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں مگر جلد ہی یہ سب ماضی کی یاد بن جائیں گی جن میں سب سے پہلے کرنسی نوٹ اور نگدی آتی ہے ترقی آفتہ ممالک میں تو ویسے ہی کارڈز اور دوسرے ذرائع سے ادائیگی کا رجحان کافی زیادہ ہے مگر اب تو ترقی پذیر دنیا میں بھی کیش لیس پیمٹ کو بے حد فروغ مل رہا ہے اب تو پاکستان میں مختلف بینکس کے دو اکاؤنٹس کے درمیان آن لائن ٹرانسفر مفت کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ادائیگی کے کئی نئے آپشنز بھی آ چکے ہیں جنہیں نگدی کے جگہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اب لگتا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد نگد ادائیگی ماضی کا حصہ بن جائے گی موجودہ وبا کی وجہ سے مختلف عوامی مقامات پر ٹچ سکرینز کا استعمال بھی محدود ہو گیا ہے جیسے کہ ایٹی ایمز پر کیونکہ ایسی سکرینز سے وائرس پھیل سکتا ہے اور اندازہ یہی ہے کہ مستقبل میں ایسی سکرینز کا مکمل خاتمہ ہی ہو جائے گا اس کے بعد نمبر آتا ہے دفتروں کا جی ہاں وہ جگہ جہاں جانے کا دل کسی کا نہیں کرتا لیکن جانے پر سب مجبور ہوتے ہیں اب لگتا ہے کہ جلد ہی روایتی دفتر ماضی کا قصہ بن جائیں گے گو کے ورک فرام ہوم کا کلچر نیا نہیں ہے لیکن اسے جو مقبولیت دو ہزار بیس میں ملی ہے ایسی شاید دو تین دہائیوں میں بھی نہ مل پاتی اگر عالمی وبا نہ آتی دفاتر کے ماحول سے وائرس پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی سی جگہ پر بہت زیادہ لوگوں کی موجودگی سمیت کئی عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کی بندش ضروری تھی اب کم از کم ان شعبہ جات کے لوگ تو گھروں میں ہی کام کر رہے ہیں کہ جہاں ورک فرام ہوم ممکن ہے اور این ممکن ہے کہ کچھ عرصے میں یہ رجحان مستقل ہو جائے اس کے بعد نمبر آتا ہے بزنس کارڈز کا کاروباری افراد ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت بزنس کارڈز یا وزٹنگ کارڈز کا تبادلہ ضرور کرتے ہیں لیکن اب اس کا استعمال بھی محدود ہو گیا ہے کیونکہ یہ بھی وائرس پھیلا سکتا ہے ویسے یہ بھی اچھا ہی ہوگا کیونکہ یہ نہ صرف ماحول کے لیے اچھا نہیں بلکہ ایک مہنگا طریقہ بھی ہے اور وبا کے دوران صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے مسافہ دوستوں سے لے کر دفتر تک ہر جگہ ملنے کا ایک مقبول طریقہ ہے لیکن آنے والے وقت میں وائرس پھیلانے کا غالباً سب سے بڑا سبب بھی یہی سمجھا جائے گا یہی وجہ ہے کہ اب مسافے کی شرح ختم ہوتی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ مستقبل میں ارتغرل کی طرح اے واللہ کہہ کر ہی گزارا کرنا پڑے گا ترقی آفتہ بلکہ اب تو ترقی پذیر ملکوں میں بھی چابیوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کی لیس کاروں کے ساتھ ساتھ اب دفاتر ہوتلوں بلکہ گھروں تک میں سمارٹ ایکسیس کا دور آ گیا ہے گو کے وبا سے اس کا تعلق کم ہی ہے لیکن جب سے وبا آئی ہے تب سے چابی کے بغیر کام کرنے والی ٹیکنالوجی میں کافی اضافہ ہوا ہے ڈیسکٹاپ کمپیوٹرز اب ماضی کا قصہ بنتے نظر آتے ہیں لیکن ابھی ان کا استعمال مکمر طور پر ترق نہیں ہوا ہے خاص طور پر دفاتر میں اب بھی ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن جب دفاتر ہی نہیں رہیں گے تو ڈیسکٹاپ کمپیوٹرز کس کام کی یہی وجہ ہے کہ کئی ملکوں بلکہ پاکستان میں بھی لوگ تیزی سے لیپ ٹاپس اور دوسری جدید ڈیوائسز کی جانب منتقل ہو رہے ہیں اور دو ہزار بیس کے دوران لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس کی مانگ اپنے اروج پر نظر آئی اور طلب زیادہ اور رسد کم ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں یہ وہ سب چیزیں تھیں کہ جو آنے والے وقت میں نہ صرف ناپید ہو جائیں گی بلکہ ان کا استعمال بھی شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا